سمندر میں توفان کے دوران تباہ ہو گیا تھا اور اس پر سوار صرف دو آدمی جزیرے جیسے چھوٹے سہرہ میں تیرنے کے قابل تھے۔ دونوں بچ جانے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ اور کیا کرنا ہے اس بات پر متفق ہو گئے کہ ان کے پاس خدا سے دعا کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تاہم یہ جاننے کے لیے کہ کس کی دعا زیادہ طاقتور ہے وہ اپنے درمیان علاقے کو تقسیم کرنے اور جزیرے کے مخالف سمٹوں پر رہنے پر راضی ہو گئے۔ پہلی چیز جس کے لیے انہوں نے دعا کی وہ کھانا تھا۔ اگلی صبح پہلے آدمی نے اپنی زمین کے کنارے ایک فلدار درخت دیکھا اور وہ اس کا فل کھانے کے قابل تھا۔ دوسرے آدمی کی زمین بنجر رہی۔ ایک ہفتے کے بعد پہلا آدمی تنہا تھا اور اس نے بیوی کے لیے دعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن ایک اور بحری جہاز تباہ ہو گیا تھا اور صرف ایک عورت بچ گئی تھی جو تیر کر اپنی زمین پر پہنچ گئی۔ جزیرے کے دوسری طرف کچھ بھی نہیں تھا۔ جلد ہی پہلے آدمی نے گھر کپڑے مزید کھانے کی دعا کی۔ اگلے دن جادو کی طرح یہ سب اسے دے دیا گیا۔ تاہم دوسرے آدمی کے پاس اب بھی کچھ نہیں تھا۔ آفرکار پہلے آدمی نے جہاز کے لیے دعا کی تاکہ وہ اور اس کی بیوی جزیرے سے نکل سکیں۔ صبح میں اس نے جزیرے کے اپنے کنارے پر ایک جہاز دیکھا۔ پہلا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جہاز پر سوار ہوا اور دوسرے آدمی کو جزیرے پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دوسرے آدمی کو خدا کی نمتیں حاصل کرنے کے قابل نہیں سمجھا کیونکہ اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ جب جہاز روانہ ہونے ہی والا تھا کہ پہلے آدمی نے آسمان سے ایک آواز سنائی دی تم اپنے ساتھی کو جزیرے پر کینگ چھوڑ رہے ہو۔ پہلے آدمی نے جواب دیا میری نمتی صرف میری ہی کیونکہ میں ہی ان کے لیے دعا کرتا تھا۔ اس کی تمام دعائیں جواب نہیں دی گئیں اور اس لیے وہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہے۔ تم غلط ہو۔ آواز نے اسے ڈانٹا۔ اس کی صرف ایک دعا تھی جس کا مینی جواب دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہیں میری کوئی نمت نہ ملتی۔ مجھے بتاؤ پہلے آدمی نے آواز سے پوچھا اس نے کیا دعا مانگی تھی کہ میں اس کا قرضہ ادا کروں۔ اس نے دعا کی کہ آپ کی تمام دعائیں فبول ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں ہماری برکات صرف ہماری دعاؤں کا سمر نہیں ہیں بلکہ دوسرے کی دعائیں ہمارے لیے ہیں۔